بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ ایک پیڈیو پلیپ شیئر کرنا چاہوں گا یہاں پر میں میں ابھی بھائی دیکھ بھی وہی رہا تھا اور دیکھ لیں جی آپ آپ کو یہاں سائی پر چلا کر دکھا جاتا ہوں یار میں قابل افسوس واقع ہے جی اور یہ کن افراد کی طرف سے پیش ہے یہ بھی آپ کو واضح کر دیتا ہوں میں ابھی آپ کو یہ میں پہلے کیلئے کروں کہ حرم شریف کے اندر آپ کوئی بھی کسی قسم کا جھگڑا یا آپ شور و گل یا آپ کسی کے ساتھ بتمیزی کرتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کو فوراں گرفتر کیجئے تھا اور آپ کو ایک میرے حساب سے پانچ سے دس سال کے قید اور ایک لاکھ سے پانچ لاکھ ریال تک جرمانہ ہو سکتا ہے میں نے خود سے دیکھا ہوا پہلے آپ کو یہ بات چھوٹے سے بتاتا چلوں یہاں پر پکچر دکھا رہا ہوں میں نے خود سے دیکھا ہوا ایک کھانا اگابہ کے دروازے کے ساتھ یعنی کہ کرونا سے پہلے کی بات ہے تو دروازے کے ساتھ لگے ہوئے تھے یعنی کہ میں بھی لگنے کی کوشش کر رہا تھا میں تھوڑا پیچھے تک پاکستانی تھا ایک کھانا کا دروازے کے ساتھ لگا ہوا تھا باقاعدہ احرام باندھا ہوا تھا اور وہاں کا رہائشی تھا تو شورتہ نے اس کو نا احرام کا یہ جو نیچے والا بلو ہے کدھر سے پکڑا ہے اس کو آپ جہاں سے احرام باندھا ہوتا ہے نیچے والا اس کو پیچھے کھینچا کھینچا اور اس کو بولتا ہے ایک کاما نکالو تو ساتھ اس کو لے کر چلا گیا ہے یعنی کہ وہاں پر کیوں کہ وہ شاید وہ کیمرے کی نظر سے دیکھ رہے تھے کہ وہ شاید بندوں کو دھکے وغیرہ لگا رکھتا ہے جو بھی کچھ کر رکھا تھا تو ایسی چیزوں کے اوپر بھی نظر رکھی جاتی ہے ابھی میرے خود کے ساتھ وہاں پر کچھ واقعات بیش آئے میں ہیں بھی ڈیٹیل بتانے جب بیٹھ جوں گے تو بھی جو لمبی ہوتی جائے گی بات یہ ہے جی آپ کو کلیپ یہاں پر میں چلا کر دکھا رہا ہوں آپ کلیپ دیکھ لیں یہ کلیپ ان بندوں کا ویرل ہویا ہے جو کہ حرم شریف میں آپ بہر نے جو الیکٹریکل چیر ہوتی ہیں جب آپ صفہ مربہ کرنا جاتے ہیں صفہ مربہ کے درمیان میں یہ واقعہ ہے پیش آئے جی آپ کو وہاں پر الیکٹریکل چیر بھی مل جائیں گی میں نے عمرے کی ہوئے ہیں آپ کو ان کے مطلق بھی مکمل اپ ڈیٹ کیا ہوا ہے ان ویڈیوز میں کہ آپ ایک گھنٹے کے لیے آپ پر پرسن کے حساب دو بندے ہیں تو آپ کو کتنے دینے پڑیں گے اچھا الیکٹریکل چیر کے اوپر بیٹھتا کئی بندے بھائی تواف کر لیتے ہیں تو سوری صفہ مربہ کر لیتے ہیں تو صحیح یعنی تو اسی طرح میں یہ ایک حاجی کے ساتھ بحث ہو گئی ہے اور بحث اتنی ہوئی ہے کہ حاجی کو پکڑا ہوا ہے اور یہ چار پانچ بندے اکٹھے یعنی کہ اس کو مار تو ایک دو رکھے ہیں باقی تو بچانے کے لیے ہیں لیکن یہ پوری تنظیم ان کی اکٹھی ہوگی ہے اور حاجی دیکھنے ہی اچھکنجے میں آئے تو بھرحال اس کے مطلق جو بھی ردیہ ملامی تک سامنے نہیں ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ ان کو اگرستار کیا گیا یا ان کے اوپر جو بھی جرمانہ کیا گیا ہے وہ جیسے ہی پتا جلے گے انشاءاللہ وہ ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا